جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی پکڑ مضبوط بنانے کے لیے لاداکھ والا روٹ پکڑ لیا ہے حالانکہ بی جے پی کے لیے یہ روٹ لمبا ضرور ہے لیکن امیت شاہ کے پلان کو لے کر مل رہے سنکیتوں پر اگر غور کریں تو بی جے پی نے کشمیر میں یہی راستہ اپنایا ہے محبوبہ سرکار سے الگ ہونے کے بعد بی جے پی اب کسی بھی حالت میں اپنے دم پر جمہو کشمیر میں سرکار چاہتی ہے اس کے لیے بی جے پی کی اور سے ہر ایک جروری سیاسی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جمہو کشمیر میں ویدھان سبھا کی سیٹیں تین حصوں میں بٹی ہے کل 87 ویدھان سبھا سیٹوں میں سے کشمیر والے حصے میں 46 سیٹیں ہیں چار لاداکھ ریجن میں ہے جبکہ جمہو والے حصے میں 37 سیٹیں ہیں یہ ویبھاجن اس نظریے سے کیا گیا ہے کہ کسی بھی استحتی میں جمہو کشمیر کی ستہ کشمیر والوں کے ہاتھ میں رہے اس سے پہلے کسی بھی چناؤ پیرنام پر نظر دوڑائیں گے تو دلچسپ ڈھنگ سے جمہو اور لاداکھ والے حصوں میں بھارت اور بھارتیتہ کا سمرتن کرنے والی پارٹیاں ہی پراباوی رہی ہے پچھلے چناؤ میں بی جے پی کو سبھی 25 سیٹیں جمہو لاداکھ ریجن میں ہی ملی تھی کشمیر کی 46 میں سے 28 سیٹیں پی ڈی پی نے جیتی تھی ایسے میں امیت شاہ نے جمہو اور لاداکھ کی اندیکھی کا آروپ لگا کر ایک طرح سے ان علاقوں پر پکڑ بنائے رکھنے کا پیترہ فکا ہے بی جے پی اس کشتر میں اپنی طاقت بڑھانے پر فوکس کر رہی ہے اس کام میں سنگھ بھیتر بھیتر اس کے لیے ماحول بنا رہا ہے کوشش یہی ہے کہ 41 کی 41 سیٹوں پر بی جے پی یا اس کے حمایتی جیت لیں ایسے میں اگر کشمیر میں 45 سیٹوں کا بھی جگار ہو گیا تو شری نگر میں بی جے پی کھیل کر دے گی اس طریقے سے بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ جبردست طریقے سے جمہو کشمیر میں کھیل بنانے کے لیے شاہی پلان پر کام کر رہے ہیں